اسلیم لیگ نون کے رہنما اور اپنے قومی اسیملی حمدہ شہباز لودرا ایم اے 154 میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں سلیم کا مسئلہ ہے تو یہ محبت کا دقادت ہوئی ہے کہ آج یہ بزرگ یہ نوجوان اتنے پیان سے آپ کی کہنے پر یہاں پر آئے ہیں تو پنڈال میں کھڑا وہاں ہر شخص ہر بزرگ یہ سن لے کہ میں آیا تو تھا کہ میں صدیق خان بروچ کے لیے ووٹ مانگوں اب آپ کی محبت دیکھ کر مجھے یقین نوزہ چلے جارے گی انشاءاللہ صدیق خان بروچ سے جیتے گا لیکن میں آپ کے دل جیتے ہیں آرہا ہوں اور یہ نوجوان یہاں پر نعوی لگاتا ہے نوجوان پیچھے جواب ہے کہ نوجوانو میرا دل جو کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ جب یہ تئیس کو جیتے گا صدیق خان بروچ تو نوجوانوں کے ساتھ کرکٹ کھیل لیں یہاں پر میں آپ کے لیے کھیل نوجوانوں کے ساتھ موڑا شریف کے نام آنگے موڑا شریف کے نام آنگے تو میرے بذر کو یہ الیکشن صدیق خان بروج کا نہیں ہے ڈھائی سال ہو چکے ہیں اور ڈھائی سال میں کھیل دواشا کرنے والوں کو بھی قوم نے دیکھا ان کی بوطان بازی کنٹینر پر چڑھ کر درنے والے کہتے ہیں کہ داندلی ہوئے جب سکریم کورٹ کے جلو پر مشتمل ڈریشن کمیشن نے انکوائی کی اور ثبوت مانگے تو چھوٹ کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا انہیں ڈریشن کمیشن نے جلو نے کہا کہ کوئی داندلی ہوئی عمران خان آپ کے سارے اندام مطرد کرتے ہیں لیکن یہ باز نہیں آئے مجھے وہ رات ابھی تب بھولتی نہیں ہے کہ جب چین جیسا دوست جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا بار بار وہ پوچھتے تھے کہ یہ دھنے والوں کو سمجھائیں ہمارے صدق پاکستان آنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان سے کچھ لینے نہیں آ رہے تھے بلکہ پاکستان کو چھالیس ارب ڈالر کی سمجھائے کاری کا کفہ دینے آ رہے تھے لیکن ان دھننے والوں نے ان دھننے والوں نے کوئی کام نہیں دھرا پاکستان کی کسپت بدلنے کا موقع کھو دیا لیکن بلکو نوجوانوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اور آخرت کے فیصلے نیتوں پہ کروں گا تو وہ دھنے والے جنہوں نے ایک سو چھپس دن اسلام آس والوں کو یرملا بنا رکھا پوری قوم کو جھوٹ سنایا سبح شام جھوٹ بولا اور آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کتری بڑی ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو بلدیادی انتخابات نے عوام نے ان کے جھوٹے اجامات کو اپنے بودوں سے طعم کر دیا زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور میری جسان بھائیو یہ ابھی احمد خان بلوچ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے درقات دائر کر دی کہ یہ جو کسانوں کو پیسہ مل رہا ہے یہ پیسہ نہ ملنے بھائے یہ ستے اورر کے پیچھے کسانوں کا معاشی خون کرنے کے درپے ہو گئے تو آپ پی ٹی آئی آئے ہیں تو ان کو کہنا کہ آپ تو ہمارا معاشی قدل کرنے کے درپے ہو تو اگر بول کیوں ہم آپ کو ڈالیں یہ سوال ضرور پوچھنا ان سے لیکن میں کسان بھائیوں کو مزدوروں کو کہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل تھام کے بیٹھو ابھی ڈائی سال ہوئے ہیں اور یہ چیانیس ارب دولر کی کوئی کتابی کہانی نہیں سنا رہا آج بہاولپور میں سولر شمسی طوان آئی سورس شکھ بندی والی گوشنی سے جو بجلی پیدا ہو گئی اس کے کار کھانے لگ رہے ہیں ہزار میگا بوٹ کے سائی بال میں چودہ سو میگا بوٹ کا کولیے کا کار کھانا لگ رہا ہے یہ ایل ایڈی گیس سے چھتی سو میگا بوٹ جب نیچر گرن میں آئی گی اور جلد دیر نہیں دو ہزار ستنہ کے آخر دکھ انشاءاللہ میرے حقا میں چاہا آپ کی دون سے اس لوڈ شریف کے جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بوٹوں میں بند جاتیں گے انشاءاللہ اور مجھے بتاؤ نوجوانوں اور بزرگوں کو مجھے بتاؤ کہ کیا پاکستانی قوم کا پیج جھوٹے اعظامات سے دھاندلی کے جھوٹے ناموں سے بھر سکتا ہے یقین نہیں جھوٹ کو لوگوں نے مستد کر دیا عمران خان صاحب اور اب میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جب اس ملک میں لوڈ شریف کے اندھیرے اجالوں میں بدلیں گے کسانوں کو ٹیول کی پجلی سستی پڑے گی فیکٹریوں فیکٹریوں جو بند بڑی ہیں لوڈ شریف کے حول سے جب وہ فیکٹریوں آباد ہوں گی مدور کو روزگار ملے گا کراکی سے لہور تک موٹر میں انشاءاللہ بنے گی اقتصادی رہداری چین سے پاکستان خیبر پختون کا بلوچستان سندھ پنجاب سے ہوتوی تجارت برائے حاصل استغار ہوگی تو انشاءاللہ عمران خان آپ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء اور رکنے قومی اسمبلی حمزہ شہباز شریف لوڈرہ انہیں ایک سات چون میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی ہیں بلکس میں یہاں بطوع ہے ایک بریک کا جس